اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سوم آمین اچھا جی آج تو ویلوگ میں میں آپ لوگوں سے کوئی بھی ریسپی شیئر نہیں کر رہی کیونکہ بالکل بھی میرا مون نہیں تھا کچھ بھی ریسپی شیئر کرنے کا یہاں میں بنا تو پیزا رہی تھی لیکن اس کی ریسپی بھی میں آپ لوگوں سے کئی بھر شیئر کر چکی ہوں تو ابھی تو میں جا رہی تھی اپو کے ساتھ ملتان کیونکہ اپو کی تھوڑی طبیعت قراب ہے تو اس وجہ سے چیک اپ وغیرہ کروانا تھا تو میں نے سوچا پھر آپ لوگوں کو میں ویڈیو وغیرہ میں بتا دوں کیونکہ آپ لوگ بھی میری فیملی ہی ہیں بس گھر میں جب بھی کوئی پریشانی ہو یا بچوں کو کوئی ٹینشن ہو یا ان کے اوپر کوئی مصیبت وغیرہ ہے تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو ٹینشن لیتے ہیں وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو مجھے میرے اندازے میں اتنا مطلب چیپ ہوتے ہیں اتنا گھٹیا ہوتے ہیں وہ کسی کو دکھ دیتے ہیں تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے ماں باپ کا کیا ہوگا ان کی فیملی پر کیا ایفیکٹ پڑے گا یہ وہ سستے اور چیپ لوگ ہوتے ہیں جن کو شاید میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا بھی ڈھر نہیں ہے کہ انہوں نے آخر اللہ تعالیٰ کو بھی مو دکھانا ہے یہ میں اس بھی حاف پہ کہہ رہی ہوں زیادہ سے بات ہے بہت سے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں پہ آتے ہیں پھر ہم ان چیزوں کو فیس بھی کرتے ہیں لوگ دوسروں کی بیٹوں کو دکھ دیتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں یہ دنیا مقافات عمل ہے یہ چیز ان پہ بھی آ سکتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ اللہ کا ڈر بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں اور دنیا میں کوئی بھی برائی کرے نا یاد رکھیں کہ ہم لوگ تو بھول جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ہماری فیمل پہ بہت بڑا دکھایا ہے میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ آگے شیئر کروں گی کیا وجہ تھی کیا ریزن تھی اور کیسے لوگوں سے ہمارا واستہ پڑا اور اس کا امپیکٹ ہمارے گھر پہ کس طرح ہوا کون کون اس چیز سے اثر انداز ہوا بس میری آپ لوگوں سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ فیملی میں کریں آؤٹ آف فیملی کریں بیٹیوں کے رشتے تو کم از کم آپ لوگ نہدیک بھال کی کیا کریں کیونکہ ہم لوگ فیملیوں پہ تو ٹرسٹ کر لیتے ہیں لیکن ناقابل اعتبار سب سے زیادہ فیملی والے ہی ہوتے ہیں غیروں کا تو بندہ بھول بھی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ غیر تھے آؤٹ آف فیملی تھے انہوں نے ہمارے ساتھ بورا کر دیا ٹھیک ہے بندہ خود کو سنبھال لیتا ہے لیکن جب فیملی میں اس طرح کا کوئی ہو جائے ہمارے ساتھ انسیڈنٹ تو وہ بندے کو دل پہ لگتی ہے اور جب وہ بہت زیادہ کلوز ہوں قریبی ہوں اور ماں باپ کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جائے انہیں فورس کیا جائے ہر ایک چیز کے لیے بیٹی کے نام پہ انہیں مجبور کیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر سے بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو دکھائے گا اور ضرور ہی دکھائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھولے بیٹھے ہیں کہ نعوذ بلہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو سب دیکھ رہا ہے بس میری آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کیئر فول رہا کریں جب بھی آپ بیٹیوں وغیرہ کے رشتے کریں تو فیملی آوٹ آف فیملی نہ دیکھا کریں ان کی شیورٹی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا کریں جو شیورٹی نہیں دینا چاہتے سٹارٹ میں تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کے دل میں وہ غزہ یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں اور پھر شاید ان کا حساب اللہ تعالیٰ ہی لے گا ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کا حساب کتاب کرنے والے اور جب معاملہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے تو پھر سب سے بہتر فیصلے کرنے والا تو انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جیس طرح جہیز کی جو ایک ہمارے پاکستان میں جو ٹرینڈ دینا اس چیز کو ختم کرنا چاہیے جہیز ایک لانت ہے یہ لوگوں کو بتانا چاہیے مجھے تو لگتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف کچھ اس طرح کا آئین ہونا چاہیے جو بیٹیوں کو فورس کریں ماں باپ کو فورس کریں تو ان کے خلاف ایسا کوئی کیس ہونا چاہیے نہ عبرتناک کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اگر آپ ماں باپ بیٹی تو دے رہے ہیں ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کو آپ کی ڈیمانڈز بھی اس طرح کی پوری کر رہے ہیں تو پھر ان کو سزا ہونی ہی چاہیے جب اللہ دلہ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جہیز کو لانت قرار دیا گیا ہے تو پھر یہ دنیا والے لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو فورس کرنے والے اور بیویوں کو حقوق نہ دے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مہان لوگ ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایسی لوگوں کے لئے تو بس میں دعا ہی کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں اور شاید ہم لوگ انہیں چھوڑ بھی دیں ہم انہیں ہر معاملات میں ایون کے آپ ہیں میں ہیں میں ہوں تو ہر معاملات میں ہم ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ہی انصاف کرے گا حج میری ویڈیو تھوڑی سی ہٹ کے تھی کیونکہ میرے دل میں بہت زیادہ باتیں تھی میں مزید بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو میں نے سوچا چھوٹی سی ایک دو باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرلوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فیملی کو لے کے بہت بڑے دھوکے کھاتے ہیں تو ان میں سے ہم لوگ بھی شامل ہیں پھر آپ لوگ بھی میری فیملی میں شامل ہیں زیادہ سی بات ہے آپ لوگوں کو بھی بتانا میرا حق ہے کہ آپ لوگ کس کس طرح اور کن کی لوگوں سے اویئر رہیں کیونکہ اس طرح کے فیصلے بہت مشکل فیصلے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی کونشیس رہیں اس طرح فیملی سمجھ کے بیٹیوں کو نہ بھیا دیں کم از کم دیکھ لیں ان کے فیملی کا جو ماحول ہے لڑکے کا جو بیہیوئر ہے وہ ساری چیزیں بس آپ نے میری باتوں کو نیگٹیو نہیں لینا اور اس بارے میں سوچنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اپنے فیملی کو بھی بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ